رکھ رہے کہ اسٹیج پر آج جہاں ہمارے مشاہیل شورہ تشریف فرما ہیں وہاں شووے اردو علیگڑ سے یہاں پر ایک بہت اہم شخصیت کو بلایا گیا ہے جسے ہم پروفیسر سراج عجملی کے نام سے جانتے ہیں ان کی غزل زندگی کے نئے گوشوں کو متعارف کراتی ہے اور بڑے خوشگوار تجربات وہ شائری میں کرتے رہے ہیں جی این یو میں جب وہ طالب علمت تب بھی اور جب علیگڑ میں تب بھی تو آئیے علیگڑ کا استقبال کریں علیگڑ کے انداز میں محترم پروفیسر سراج عجملی صاحب جناب صدر کی اجازت سے آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جناب فرحان واسطی نے یہ شاندار محفل آراستہ کی ہے تو میں چار مصرے انہیں کی خدمت پیش کرتا ہوں اور ان کے واسطے سے آپ سب کی نظر کے مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا پھر تو میں جس سے ملا خوب محبت سے ملا مجھ کو اعزاز تعلق تیری دولت سے ملا پھر تو میں جس سے ملا خوب محبت سے ملا اور خالص غزل کا شعر دیکھ لیجئے کہ سہر و اجاز میں لازم ہے ذرا فرق رہے حضرات سہر و اجاز میں لازم ہے ذرا فرق رہے یعنی معصوم نگاہی کو نوحشت سے ملا یعنی معصوم نگاہی کو نوحشت سے ملا ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اہد کے اور ماضی قریب کے دو بہت اہم شعرہ ہمارے اہد ساز شعرہ کو اعزاز دیے گئے ان کے وارسوں کے سامنے جناب ملیدہ جاوید یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے عزیز اور سید فرحان واسطی کے بہت عزیز قریب خالد عرفان صاحب بیٹھے ہیں اور بڑی خوشقسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی اس وقت تشریف رکھتی ہیں اور کلام سماعت فرما رہی ہیں تو وہ جو آپ کا طریقہ ہے اعتراف کرنے کا وہ کر دیجئے ایک بار ان حضرات کے لیے اور اب میں وہ عرض کرتا ہوں اجازت ہو تو تین اشار عرفان صدیقی صاحب کی زمین میں خیراج عقیدت بھی ہے کہ ہوا ہے تنگ بہت ہی جہانِ دلزدگان بہت خوب ہوا ہے تنگ بہت ہی جہانِ دلزدگان سو اب بیان نہ ہو داستانِ دلزدگان اور عجیب لوگ تھے کب کے گزر گئے لیکن عجیب لوگ تھے کب کے گزر گئے لیکن دلوں میں باقی ہے اب تک نشانِ دلزدگان کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں اور آخری شیر اس سلسلے کا کہ عجب حسارِ تحفظ رہا ہے اس کے گرد خصیم صاحب عجب حسارِ تحفظ رہا ہے اس کے گرد کبھی لٹا ہی نہیں کاروانِ دلزدگان اور میں ایک غزل کے کچھ اشار حاضر کر رہا ہوں کہ گروی قلم کو رکھ دیا تلوار بیچائے گروی قلم کو رکھ دیا تلوار بیچائے تم اپنے سارے اسلحے اس بار بیچائے اور جن کی جڑوں میں دفن تھی یادیں تمہاریاں جن کی جڑوں میں دفن تھی یادیں تمہاریاں اس بار گاؤں جا کے وہ اشجار بیچائے اس بار گاؤں جا کے وہ اشجار بیچائے اور خاموش رہنا ٹھیک ہے صحت کے واسطے خاموش رہنا ٹھیک ہے صحت کے واسطے لیکن یہ کیا کہ قوتِ گفتار بیچائے خاموش رہنا ٹھیک ہے صحت کے واسطے لیکن یہ کیا کہ خوت گفتار بیچائے اور بدلے میں ایک حسین تبسم کے یار لوگ بدلے میں ایک حسین تبسم کے یار لوگ تابو توانو جرت انکار بیچائے اور کیا شکل بنائی ہے تم نے میاں سراج بہت خوب کیا شکل بنائی ہے تم نے میاں سراج کس کی گلی میں جبہ و دستار بیچائے کس کی گلی میں جبہ و دستار بیچ کر کیا کہنے ہیں دو چار اشار اور حاضر کرتا ہوں کہ بظاہر جو نظر آتے ہو تم مسرور ایسا کیسے کرتے ہو بظاہر جو نظر آتے ہو تم مسرور ایسا کیسے کرتے ہو بتانا تو سہی ویرانی دل کا تماشا کیسے کرتے ہو اور فرحان صاحب آپ کی نظر یہ شیر بھی ہے کہ ہماری بات پر وہ کان دھرتا ہی نہیں ہے ٹال جاتا ہے ہماری بات پر وہ کان دھرتا ہی نہیں ہے ٹال جاتا ہے تمہیں کیا کیا نہیں حاصل کہو ارضِ تمنا کیسے کرتے ہو تمہیں کیا کیا نہیں حاصل کہو ارضِ تمنا کیسے کرتے ہو اور آخری شیر دیکھئے کہ تاجب ہے تعلق یاد رکھنا اور پھر آرام سے سونا تاجب ہے تعلق یاد رکھنا اور پھر آرام سے سونا اگر اس کو بھلا پائے نہیں اب تک سویرہ کیسے کرتے ہو تاجب ہے تعلق یاد رکھنا اور پھر آرام سے سونا اگر اس کو بھلا پائے نہیں اب تک سویرہ کیسے کرتے ہو تین چار اشار اور آپ کی ذہمت تمام سماتھا مہجادت ارشاد یاد ہے کل چند سکوں کے عوض بکتا ہوا تو یاد ہے کل چند سکوں کے عوض بکتا ہوا تو حد ہی کر دی آج ہم جیسوں کے مو آنے لگا تو واہ 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 حد ہی کر دی آج ہم جیسوں کے مو آنے لگا تو اور یہ شیر پھر جناب فرحان واسطی اور ان کی اس ٹیم کی نظر ہے جس نے یہ محفل مشاعرہ آراستہ کی اور دبائی کے احباب کی نظر کہ یہ عجب بحر تعلق ہے کہ اس میں ڈوب جانا یہ عجب بحر تعلق ہے کہ اس میں ڈوب جانا راست اگر آ جائے تو پھر کیا رہا میں کیا رہا تو اور اس خرابے کو بسانے کی ملی تھی ذمہ داری بھول بیٹھا زندگی کا یہ انوکھا واقعہ تو اور یہ شیر بطور خاص دیکھئے گا کہ سر جھکانا مسئلہ تھا ہی نہیں بس بات یہ تھی سر جھکانا مسئلہ تھا ہی نہیں بس بات یہ تھی یوں گواں بیٹھا بہت ارزاں بہائے بے بہا تو اور تا تیرا دل قدر کے وقت کے معنی سے ہو واقف تا تیرا دل قدر کے وقت کے معنی سے ہو واقف جا کسی منموہنی صورت سے اب دل کو لگاتو با 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 کیا کہنے کیا کہنے دوستو جنابے پروفیسر سراج اجملی جہاں انہوں نے اس بات کا خیال لکھا کہ شعبہ اردو علیگر مسلم یونیورسٹی کا ایک پروفیسر شیر پڑھ رہا ہے وہاں انہوں نے اس بات کا خیال بھی رکھا کہ سہلی ممتنہ کی شاعری جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں اس طرح ان کے شاعری میں جو خوبصورت امتزاج تھا ایک میاری اور اس شاعری کا جو عام لوگوں تک پہنچتی ہے یہ انہی کا حصہ